ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعہ وكل بدعہ دلالہ وكل ضلالة في النار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم الانسان ما لم يعلم برادران اسلام اسلامی بہنوں آج نماز عد الفطر کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ مہینہ جو عظیم مہینہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا ہے اس کی تقبیل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں آج اس پرمسررت موقع پر اس بابرکت تقریب میں مجھے اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا اپنے عقائد کا اپنے معاملات کا جائزہ لیں اور اپنا احتساب کریں ہم نے جو مہینہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے گزارا ہے اور اس مہینے سے جو درس اور سبق ہمیں ملا ہے کیا ہم نے اسے حاصل کر لیا ہے کیا اس نصیحت کو قبول کر لیا ہے کیا ہمارے اندر وہ تبدیلی یقیناً آ گئی ہے کہ روضے کے ذریعے جو تبدیلی آنی چاہیے نماز و تلاوت کے ذریعے جو تبدیلی اور اصلاح آنی چاہیے کیا وہ ہمیں حاصل ہو گئی ہے اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اس کے علاوہ ہم اپنے معاشرتی معاملات اور اپنی ملت کے حالات کو دیکھیں کہ آج ہم کن حالات سے دو چار ہیں مسلمان بحیثیت مسلمان آج کس دور سے گزر رہے ہیں اور کن حالات سے دو چار ہیں اس کا ادراک اور شعور ہم سب کو ہونا چاہیے آج ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری غفلت نے ہماری کوتاہیوں نے ہمیں یہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں معاشرے میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے وہ عزت و توقیر نہیں ہے جو ہمیں ہماری ہونی چاہیے وہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہے جو ہمارا ہونا چاہیے عقائد سے لے کر عبادات و معاملات اور کردار ان تمام چیزوں کا ہم سب کو جائدہ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مستاق بننا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ گھبراو نہیں غمت کرو تم ہی سر بلند رہو گے بشرتے کہ مومن ہو ہم ایسا مومن بننے کی کوشش کریں کہ جس مومن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے جس کی قسمت میں بلندی ہی بلندی ہے عزتی ہی عزت ہے ذلت اور رسوائی اس سے کوسوں دور ہے ہم ایسا مومن بننے کی کوشش کریں ایسا پختہ ایمان ہمارے اندر ہو ہمارے اعمال درست ہو ہمارا کردار درست ہو ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ پیر درست ہو اس کا ہم سب کو سنجیدگی سے جائدہ لینا چاہیے ہم اپنے معاشرے میں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں جو کام ہمارے کرنے کے ہیں ان کو نہیں کرتے ہیں اور جو کرنے کے نہیں ہیں انہیں کر رہے ہیں آج ہمارا پورا معاشرہ فضول خرشی کی لانت میں مبتلا ہے اور اللہ تعالی نے فضول خرشی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا ہے فضول خرشی کرنے والے کو شیطان کا بھائی بتایا ہے آج ہم سب کم و بیش اللہ ماشاءاللہ اس برائی کے اندر مقتلا ہے اسے ترک کرنے کی ضرورت ہے اور اس برائی کے دریئے ہمارا بے پناہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہ پیسہ جو قوم کی کام میں لگنا چاہیے تھا وہ پیسہ جو قوم کی تعلیم پر خرش ہونا چاہیے تھا وہ پیسہ جو غریبوں ناداروں کی مدد میں خرش ہونا چاہیے تھا وہ آج فضول خرشی کی رسموں میں خرش ہو کر برباد ہو رہا ہے آج ہم خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہیں جبکہ اللہ تعالی انہی بندوں کو جنت نصیب فرمائے گا جو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جو سرکشی کرے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان کی خلاف وردی کرے گا مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے دنیا کو ترجی دی جس نے دنیاوی معاملات کو اپنے سر پر حاوی کر لیا اللہ کے دین کو چھوڑ دیا دین کے تقاضوں کی پرواہ نہیں کی اور صرف دنیا ہی دنیا میں لگا رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا پرہزگار بن گیا اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو گئی اور اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں آج ہمیں تقوی اور پرہزگاری اختیار کرنے کی ضرورت ہے تمام تر وہ برائیاں جو تقوی حاصل ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان برائیوں کو ترک اور چھوڑنے کی ضرورت ہے آج آپ دیکھیں کہ کتنی فضل خرچیاں ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں آج کے دور میں منگنی کے نام پر بے تہاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے منگنی کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے شادیوں میں بے پناہ فضل خرچیاں ہو رہی ہیں کیا ہمیں یہ خوف نہیں آتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جواب دینا ہے آخر ہمارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں علماء اس کے باوجود بھی ہمارے دل پسیجتے نہیں ہیں ہمارے اندر خشیت پیدا نہیں ہوتی ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ کل قیامت کے دن اپنے آمال کا حساب دینا ہے شادی کی سالگرہ کے نام پر بے تہاشا روپیہ خرچ ہو رہا ہے بیویوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کتنا پیسہ ایک شوہر خرچ کرتا ہے تو کیا یہ ہمارے دین میں ہے کیا اس پیسے کا جو ہم خرچ کر رہے ہیں حساب نہیں دینا ہے میرے بھائیوں انہی فضول خرچیوں میں سے پیسہ بچا کر صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے آج ہماری قوم تعلیم کے اعتبار سے نہایت پس ماندہ ہے بہت پیچھے ہے ہمارا کہیں کوئی مقام نہیں ہے تعلیمی میدان میں آج تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ابھی رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کے نام پر تکمیل قرآن کے نام پر باقاعدہ تقریبات منقض ہونے لگی ہیں مٹھائیاں تو تقسیم ہوتی ہی تھی اور کتاب و سنت کے ماننے کا دعویہ کرنے والے لوگ بھی اس رسم کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہزاروں روپے مٹھائیوں پر خرچ ہو رہے ہیں کہاں ہیں سب یہ کہاں کتاب و سنت میں اس کا ثبوت ہے کہ تکمیل قرآن پر آپ مٹھائیوں کے ڈبیر اس کا نام ختم رکھ دیا ہے لوگ اس کو تبرک سمجھ رہے ہیں لوگ کہ تبرک لے کر آ رہے ہیں یہ تبرک نہیں ہے تبرک کوئی اور ہی چیز ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں اور جس سے ہمارا ناتا ٹوٹ گیا ہے اور اب تو ختم قرآن پر باقاعدہ دعوتوں کی تقریبات ہو رہی ہیں شادی ہال بکر کے تقریب ہو رہی ہے لاکھوں روپے اس پر خرچ ہو رہا ہے اس پیسے کا حساب کون دے گا یہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کو دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے انبت شربی کے لشدید بہت سخت ہوتی ہے وہ کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا ہے اس لئے ہمیں ڈرنا چاہیے ہمارے اندر خشیت پیدا ہونی چاہیے ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں اور ذرہ برابر جنبش نہیں آتی ہم پر ذرہ برابر کب کپاہٹ پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر ذرہ برابر ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے پورا قرآن سن لیتے ہیں حالانکہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَائِتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَا مِنْ خَشِتِ اللَّهِ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نادل کر دیتے پہاڑ پر نادل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہوتا اور اللہ کی خشیت سے لرد رہا ہوتا پتھر لرد جائے اس کتاب کے نادل ہونے پر اور ہم مٹی کے انسان لردنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا ہم ڈرنے کے لئے تیار نہیں اپنے اندر خشیت داخل کرنے کے لئے تیار نہیں تو ہم اتنے سرکش ہو گئے ہیں سرکشی کی انتہا ہوتی ہے کتنی بغاوتیں کریں گے اللہ کے احکام سے اللہ کے احکام کی کتنی مخالفت کریں گے اور کب تک کریں گے کتنی زندگی ہے کتنا جینا ہے اس دنیا میں اس لئے میرے بھائیوں اللہ سے ڈریں ہم سب اس کی خشیت اپنے اندر پیدا کریں اور تمام فضول خرشیوں کو ترک کر کے مسلمان بچوں کی تعلیم پر اس پیسے کو لگائیں تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے آج لوگ کہتے ہیں صاحب مدارس مدارس میں کتنے فیصد بچے پڑھ رہے ہیں نوے فیصد سے زیادہ بچے اسکول اور کالیجز میں پڑھتے ہیں دس فیصد سے کم بچے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جو بچے اسکول اور کالیجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی اکثریت ان کی اکثریت آٹھویں دسویں پڑھ کر تعلیم چھوڑ دیتی ہے چھٹی ساتویں فیل ہو کر تعلیم چھوڑ دیتی ہے اکثریت کا حال یہ ہے کتنے پرسنٹ بچے ہیں ہمارے جو آلہ تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں اور ہم جائزہ لیں سوچیں کہ آلہ تعلیم کے کتنے ادارے ہم نے قائم کیے ہیں ہم نے کتنے کالیج بنائے ہیں کتنے اسکول بنائے ہیں جب جائزہ لیں گے تو صفر میں آ جائیں گے بہت برا حال ہے ہم لوگوں کا آج ہم دوسری قوموں کے شکایت کرتے ہیں دوسری قوموں نے وہ کام کیے ہیں اور کر رہی ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے آج ان کے تعلیمی ادارے ہیں آج ان کے رفاہی ادارے ہیں آج ان کے ہسپتال ہیں آج ان کے یہاں بہت کام ہے عوامی خدمت کا ہمارے پاس کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو اپنے پیسے کو فضول خرشیوں میں برباد کر رہے ہیں کہ معاشرے میں قوم میں برادری میں خاندان میں ہماری تعریف کے پل باندیے جائیں اور تھوڑی دیر کے لئے خوش ہو کر ہم نے سمجھ لیا کہ بہت بڑا کام ہم نے کر دیا میرے بھائیو اگر ہم نے اب بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور نہیں سمجھا اپنے آپ کو اور اپنے مقام کو تو وہ وقت دور نہیں ہے جب ایسی قومیں جو اللہ کی نافرمان ہو جو اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے حکام کی تاریخ ہو ان کی بربادی بھی دیر نہیں لگتی اس لئے میرے بھائیو تعلیم پر توجہ دیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنی دولت کا اپنے پیسے کا زیادہ حصہ تعلیم پر خرچ کریں اچھے سکول قائم کریں میعاری سکول قائم کریں کالیج قائم کریں آج اس پرانی دلی میں مسلمان بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لئے کون کون سا ادارہ ہے آج ہماری غیرت ہم سے روٹ گئی ہے کہ ہماری بچیاں ان اسکولوں اور کالیجز میں پڑھنے جا رہی ہیں جہاں کل ڈریس نیم برہنا ہے ہماری بچیاں نیم برہنا لباس پہن کر اسکول جا رہی ہیں اور ہماری غیرت ہمیں جھنجور نہیں رہی ہے ہماری غیرت ہم سے روٹ گئی ہے ہم سے رخصت ہو گئی ہے اس لئے میرے بھائیوں اپنی غیرت کو بیدار کریں اپنی دمیداریوں کا احساس کریں اگر ہم نہیں جا گئے اور ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا تعلیمی اور اقتصادی میدان میں ہم نے دوسروں کا مقابلہ نہیں کیا تو کوئی ٹھکانہ اور مقام ہمارا نہیں ہوگا جو لوگ کالیجز میں پڑھ کر عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں اکثر نوجوان ایسے ہیں جو دین نہیں جانتے جو اسلامی تعلیم سے نواقف ہوتے ہیں ان کے گھر میں دینی ماحول نہیں ہے دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ بچہ جس نے عالی تعلیم حاصل کر لی وہ قوم کا کہ کام آنا چاہیے تھا قوم کے کام نہیں آ رہا ہے بلکہ قوم کو نقصان پہنچانے کے کام کرتا ہے تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری اسلامی ماحول میں تربیت ہو ہمارے بچوں کی اسلامی ماحول میں تربیت ہو اسلامی تعلیم حاصل کریں اور اس کے ساتھ عالی تعلیم حاصل کریں ایسے ادارے قائم ہو جہاں دونوں تعلیمیں موجود ہوں اسلامی تعلیم بھی ہو اور عالی تعلیم بھی ہو اس طرف توجہ فرمائیے غور کرنے کی ضرورت اور یہ بھی جان لیں ہم اچھی طرح کہ ہم اپنے مسائل کے لیے ہڑتالے کر لیں دھرنے پر بیٹھ جائیں جلوس نکالیں اس سے کوئی مسئلہ ہمارا حل ہونے والا نہیں ہے ہمارے مسئلے کا حل ہے تعلیم تمام اکثر مسائل کا حل ہے ہم تعلیمی آفتہ ہو جائیں ہم ایک اچھے میجاری انسان اور ایک اچھے شہری بن جائیں اس کی ضرورت ہے اور دوسری بات ہم نے اسلام کی دعوت کا کام غیر مسلموں میں جتنا ہمیں کرنا چاہیئے تا نہیں کیا اس کا نتیجہ ہے کہ آج غیر مسلم اقوام اسلام کے بارے میں بے شمار غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور ہم ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لئے کچھ نہیں کر رہے اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر تو دھرنوں سے کام نہیں بنے گا جلوس سے کام نہیں بنے گا زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا کام بنے گا کہ ہم اپنے اہلِ وطن کو اسلام سکھائیں اسلام بتائیں قرآن کیا ہے یہ بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے یہ بتائیں اسلام کے احکام کیا ہیں محاسن کیا ہے یہ بتائیں سخص ضرورت ہے اس کی یہ کام ہم کر لیں دو کام کر لیں غیر مسلموں تک اسلام کی صحیح تعلیم پہنچانے کا کام اور اپنی نسل کی تعلیم کا کام مسائل حل ہیں کوئی ہمیں رسوہ نہیں کر سکتا ہے اس لئے میرے بھائیو آج عید الفطر کی اس نماز میں یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو ہم سبھا لیں اپنی قدر کو پہچانے اپنی تمہداریوں کو پہچانے اور ان دو نکات پر کام کریں تعلیم پر اور غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت پر اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی ماں و بہنوں سے خواتین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت پر توجہ دیں انہیں دین سکھائیں پردے کا احتمام کریں آج ہماری ماں اور بہنیں بہت سی تعداد میں بے پردہ گھوم رہی ہیں پردہ اللہ کا حکم ہے پردہ نہ کرنے والی خواتین اللہ تعالی کی نافرمان ہیں اس لئے ماں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور ماں ہی بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گوئت پہلا مکتب ہے بچے کا اس لئے ماںیں بہنیں بیٹیاں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے گھر میں خود اسلام سیکھیں دین سیکھیں اور اسلامی ماحول پیدا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے دعا فرمائے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے ہماری سب کی مغفرت فرما دے ہمیں دین اسلام پر چلنے کے لئے آسانیہ پیدا فرما دے ہمیں دین کی صحیح سمجھ اتا فرما دے ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے رب العالمین ہماری حفاظت فرما تمام دنیا کے مظلومین کی حفاظت فرما سیریا یمن افغانستان اور دیگر ممالک میں مظلومین کی مدد فرما ہمارے اس ملک میں بھی ہماری مدد فرما اور تمام مظلوم شہریوں کی مدد فرما رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے دین کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما ہمیں صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان بنا دے صحیح معنی میں ہم اسلام پر چلنے والے بنیں اسلام کے سچے دائی بنیں اسلام کی دعوت دینے والے بنیں اپنے بچوں کو ہم عالی تعلیم دلا سکیں اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید والحمد للہ رب العالمين